بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی ڈیویلپمنٹ بہت بڑی خبر ہوئی سامنے آگئی ہے یمن نے صرف چند دنوں میں صرف ناظرین تین حملوں کے اندر امریکہ کی بس کروا دی ہے امریکہ اخبار نیو یارٹ ٹائمز کے اندر ایک بہت بڑا آرٹیکل چھپا ہے اس کے اندر کیا انکشافات کیا گئے ہیں اس کی تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے جبکہ دوسری جانب ناظرین ایران اور حزباللہ نے ایک بہت بڑا کام شروع کر دیا انتہائی تباکن ہتھیار یمن کی بندرگاہ پر پہنچا دیا ہیں اس کے بعد جنگ کا دائرہ کار کتنا پھیلنے والا ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری جانب ناظرین حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کی جانب سے سو دن جنگ کے مکمل ہونے پر ایک سپیچ کی گئی ہے ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ ماسٹر پیس ہے وہ سپیچ اور اس میں انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں اس کی بھی تفصیلات آج کے وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کوئنڈ لیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور تبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہن سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لاؤگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین ایک طرف تو حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے اندر کچھ تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں حماس باوجود سو دن مکمل ہونے کے اسرائیل پر گزشتہ رات بھی ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے اور یہ کریات شمونہ کے علاقے میں میزائل حملہ کیا گیا ناظرین اس کے علاوہ اسدود شہر جو ہے وہاں پہ میزائلوں کی بارش کی گئی جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ مجاہدین کے پاس نہ صرف اسلحہ بہت ہی زبردست ہے اور اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے کہ سو دن مکمل ہونے کے بعد آپ اتنا تابر توڑ حملہ کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب مجاہدین کے ارادے اور مجاہدین کا جو عظم و حوصلہ ہے وہ بلند ہے اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کا جو نیوز پیپر ہے اس کی جانب سے بلکل واضح الفاظ میں کہا گیا اسرائیل کا جو چینل ٹونٹی فور ہے اس پہ اسرائیل کے دفاعی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نیتن یاہو کوئی بھی ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ریسورسیں استعمال کرنے کے باوجود تمام کے تمام جو ان کے اتحادی ہیں ان سے اسلحہ اور گولہ بارود استعمال کرنے کے باوجود ان کے فوجی استعمال کرنے کے باوجود کوئی بھی اہم کامیابی حاصل نہیں کرسکے ناظرین ایک اسرائیلی صحافی جو کہ چینل ٹونٹ کے ساتھ منسلک ہیں انہوں نے اپنا تجزیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ نیتن یاہو مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی جماعت حماس کے مقابلے کے اندر جنگ لڑنے کے لیے ہمیں امریکہ کی فوری طور پر ضرورت پڑی اگر امریکہ نہ پہنچتا تو شاید اسرائیل کے بہت سارے علاقے قبضے میں آ چکے ہوتے اس نے کہا کہ اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے ناظرین یہ بہت بڑی سٹریٹمنٹ ہے ابھی تک ہم آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اسرائیلیوں کی بڑی تعداد جو کہ دوہری شہریت رکھتی ہے وہ نکلنا شروع ہو چکی ہے انہیں اب پتا چل گیا ہے کہ جس اسرائیل کے بارے میں انہیں بڑے ہی سنہری خواب دکھا کر لیا گیا تھا وہ صرف ایک سراب تھا وہ ایک دھوکہ تھا صرف یہ سو دن کی جنگ میں اسرائیل جو ہے وہ ہر محاذ پہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے اور مجاہدین پورے عظم و حوصلے کے ساتھ ابھی تک میدانِ کارزار میں ڈٹے ہوئے ہیں ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہزباللہ جو ہے وہ جنوبی لبنان سے اٹیک کر رہا ہے شمالی لبنان سے اٹیک کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب انساراللہ یمن نے اسرائیل کی معشت کی کمر توڑ کے رکھ دیا اب ناظرین جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اس کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے آپ کو پتا چند دن سے ابو عبیدہ جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے اب انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور تقریر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی جانب سے دعوے کیے جارے کہ ہم نے سو کلومیٹر لمبی تو اتنے سو کلومیٹر لمبی سرنگیں پکڑ نہیں ہیں جھوٹ پر مبنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے مزائل بنانے والی فیکٹریں پکڑ نہیں ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں انہوں نے کہا کہ سو دنوں میں جو حماس کی سرنگوں کا نقصان ہے وہ پانچ پرسنٹ ہوا ہے آزین آپ اندازہ لگائیے کہ اگر سو دنوں کی جنگ میں جس میں امریکہ جو ہے اور اسرائیل ہے برطانیہ ہے جس کے تمام علاہ اس کی بس ہو گئی ہے تو وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں ان کا صرف پانچ پرسنٹ نقصان ہوا ہے تو ابھی ان کے پاس کتنا کچھ ہے تو یہ بڑی اسرائیل کے لیے پینک سیچویشن ہے وہ اب کسی بھی طریقے سے جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہانے ڈھنڈے جا رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے کل ناظرین ایک امریکی سینیٹر نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا اس نے کہا کہ امریکہ کو اب ادھر ادھر جو ایرانی پروکسز ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی بجائے ڈاریکٹ ایران کی جو ریفائنریز ہیں ایران کی جو تنصیبات ہیں اس پر حملہ کرنا چاہیے ایران کے اندر جا کر اٹیک کرنا چاہیے تو ناظرین ایران نے انہیں حواس باقتہ کر دیا ہوا ہے تمام محاذوں پہ اتنی آؤٹسٹینڈنگ پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ واقعی اب جو اسرائیل ہے وہ ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ حصیت نہیں رکھتا ہے اب ناظرین ایک اور بڑی خبر یمن سے آگئی ہے یمن میں آپ کو بتا ہے کہ امریکی فوج اور یمنی مجاہدین کے درمیان اس وقت ریڈ سی کے اندر حالات کافی زیادہ کشیدہ ہے آج تیسرا اٹیک کیا ہے امریکہ نے حدیدہ کی بندرگاہ پر اور یہ ایر سٹرائک کی گئی اس میں امریکہ نے برملہ اظہار کیا امریکی اوفیشلس نے نیو یارک ٹائم کو بتایا کہ ہم نے سو میزائل داگ دیا ہیں سو میزائلوں کا حملہ کرنے کے باوجود ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے بہت ہی منیمم سا نقصان ہوا ہے یمنی مجاہدین کا اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ گزشتہ آٹھ سالوں میں ان کے پاس اتنا تجربہ آ چکا ہے کہ انہوں نے ہدھار اپنے ایسے طریقے سے انڈرگراؤنڈ رکھے ہوئے ہیں کہ نہ تو کوئی میلیٹری تنصیبات تباہ ہوئی ہیں نہ کوئی ان کا زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں اب اس سیچویشن کے اندر امریکہ جو ہے وہ یوں کہہ لی جائے کہ پانچ دنوں میں اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انساءاللہ یمن نے واضح طور پر کہا کہ ابھی تو پارٹھی شروع ہوئی ہے ابھی تو آپ لوگ جتنا آپ سے زور ازمائے جا سکتا ہے وہ آپ ازمائے لیں اس کے بعد آپ کو اس کا جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے جواب دینا پڑے گا اس کا ہم حساب لیں گے اب ناظرین ایک تازہ تلین خبر اسرائیلی جو اخبار ہے ہرڈیز وہاں پر آئی تھی اس میں انہوں نے کہا جی کہ حسباللہ اور ایران کی مدد سے ہدیدہ بندرگاہ پر تباکن میزائلز جو کہ بیلیسٹرک میزائلز ہیں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جو حملے ہوں گے وہ بڑے تباکن ہو سکتے ہیں امریکی وزلز پر ناظرین ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ریڈ سی میں بابل مندوب سے تقریباً سکسٹی ناٹیکل ناٹیکل مائلز پر ایک اٹیک کیا گیا ہے جو برطانوی میریٹائم ایجنسی ہے اس نے اس چیز کو ریپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ تقریباً سکسٹی ناٹیکل مائلز پر امریکی برطانوی جو کمرشل ویسلز ہیں اس کے اوپر یمنی جو مجاہدین ہیں ان کی جانب سے میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے آل دو کہ ان کی جانب سے دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ حملہ ناکام ہوا ہے اور انٹرسپٹ کر لئے گئے ہیں یہ میزائلز لیکن ناظرین جو یمنی مجاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ کامیاب ہوا ہے اور اس میں امریکی ویسلز کو نقصان پہنچا دوسری جانب ناظرین جو اسرائیلی شپس ہیں وہ تو خیر جورت کر رہی نہیں رہے وہاں سے گزرنے کے باوجود اس کے انساراللہ جمبر نے اعلان کیا ہے کہ صرف اور صرف جو خطرہ ہے وہ ہمارا جھگڑا ہے جو ہماری جنگ ہے وہ ہے اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے جہازوں پہ ہم عملے کریں کہ لیکن اس کے باوجود ناظرین سیونٹی پرسنٹ جو کمرشل ویسلز ہیں انہوں نے ری روٹ کر کے جو افریقہ کا لمبا راستہ ہے اس کو اپنانا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا خوف زیادہ بہت زیادہ ہے اب ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہے ہیں جان کربی نے آج ایک بیان دیا ہے جان کربی نے کہا ہے کہ ہم انساءاللہ یمن کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہم حوثیوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے اسرائیلی جہازوں کو گزرنے دیں اور ہم جنگ کا دائرہ کار نہیں بڑھانا چاہتے لیکن ناظرین حقیقت اس کے برقس ہے ان کو کوئی جو ہے وہ کامیابی نہیں ملی انہوں نے اپنا پورا زور لگا گئے اپنی پوری انٹالیجنس اسعمال کر کے حملے کیا ہیں سو مزائل انہوں نے دا گئے ہیں لیکن اس میں ان کا کوئی بھی جو حملہ ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوا اور اس میں کوئی شاکی نہیں کہ آٹھ سال سے امریکہ برطانیہ جتنے بھی ممالکے جو سعودی عرب کی بیگ پر کھڑے تھے انہوں نے اس جنگ کے اندر پارڈی سپیٹ کر کے دیکھ لیا اسی وجہ سے وہ رکے بھی ہوئے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ پچھلے آٹھ سال سے جو کرنا تھا کر لیا جو ہی تھیار ہمارے پاس تا باکھن تھے وہ یوز کر کے دیکھ لیا لیکن ان کے پاس ایسی سٹریٹیجی ہے ایک نہ تو یہ فوری طور پر اٹیک کرتے ہیں سامنے سے کہ یہ حملہ ہوا اور اس کا فوری جواب دے دیا بلکہ اس کا جواب دیتے ہیں بڑے ہی نپے طلع انداز میں اور بڑے ہی انٹیلیجنس کی بڑی ایک اور ایسی کے ساتھ اور ناظرین یہ ساری سٹریٹیجی میں آپ کو بتاؤں ایران کی ہے ایران کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اٹیک ان پر ہوتا ہے کوئی بھی ان کے اہم شخصیت شہید کی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا حملہ کرنے کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ فوری طور پر مزائل نکالے اور داگ دیئے بلکہ وہ اس کو پلان کرتے ہیں حملے کو جگہ کا انتخاب وہ خود کرتے ہیں وقت کا تائیہ ان وہ خود کرتے ہیں اور پھر اٹیک کرتے ہیں اور دشمن کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں شہید جنرل قاسم سلمانی کی شہادت پر جو اینولیسیت فوجی ایڈے پر حملہ کیا گیا تھا لوگ یہ کہہ رہے تھا لو جی ایران تو حملہ کر رہی نہیں رہا ایران تو شپ رہے گا ایران جو ہے وہ کام کرتا ہے لیکن طریقہ کار سے اب ناظرین آنے والے دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کے برے دنوں کا آغاز بہت برے دنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ میری بات نوٹ کر لی جائے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے اسلام آم صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کی جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سرح خیال رکھے گا اللہ ورس